ناظرین اکرام سیریل ایس جی کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین محضود دین ابو الفتح بن علب ارسلان المعروف سلطان ملک شاہ جن کے دور میں سلجوک سلطنت کو وہ شان و شوقت نصیب ہوئی جو نہ ہی پہلے کبھی کسی کو ملی اور نہ ہی بعد میں اور یہ وہی سلطان تھے جنہوں نے ایناتولیہ میں مسلمان ترکوں کے دروازے کھولے سلطان ملک شاہ انتہائی خدا تر سلطان تھے اور اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے ان کی ابتدائی زندگی کے حالات شیئر کروں اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ان کا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے اور جس سے اندازہ ہوگا کہ سلطان ملک شاہ کتنے بہادر کتنے نیک دل اور اپنی ریایہ کا خیال رکھنے والے بادشاہ تھے ناظرین واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ سلطان ملک شاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ کسی سفر میں تھے جس جگہ ان کے سپاہیوں نے خیمیں گاڑے وہیں سپاہیوں کو ایک بڑی عورت کی گائے چرتی ہوئی دکھائی دی وہ بڑی عورت ایک غریب عورت تھی اور اس کا گزر بسر صرف اس گائے کے دودھ پر تھا سپاہیوں نے گائے کو پکڑا اور زبا کر کے کھا گئے وہ بڑیہ آ کر روئی پیٹی تو اسے کسی نے کہا کہ کل سلطان ملک شاہ فلاں ملک سے گزریں گے تم وہاں آ جانا اور بادشاہ کے سامنے اپنی شکایت پیش کرنا بڑیہ صبح صویرہی اسی پل پر کھڑی ہو گئی جہاں سے سلطان نے گزرنا تھا اور جب سلطان ملک شاہ سلجوکی وہاں سے گزرے تو بڑیہ نے ان کے گھوڑے کی لگام تھام لی کسی نے بڑیہ کو ڈانٹا کہ یہ کیا کر رہی ہو تو اس نے کہا کہ سلطان تو نے میرے ساتھ اپنا حساب کتاب اس پل پر چکانا ہے یا پل سرات پر سلطان ملک شاہ اللہ کے خوف سے تھر تھرا گئے اور وہ اپنے گھوڑے سے فوراں اترے اور بڑیہ سے کہا کہ پل سرات پر تو حساب کتاب ناممکن ہے تم مجھ سے اپنا معاملہ یہیں ختم کر لو تب بڑیہ نے اپنی شکایت سلطان کے گوشے گزار کی تب سلطان نے بڑیہ کو فوراں انصاف دلایا ناظرین کرام سلطان ملک شاہ انتہائی خدا ترس بادشاہ تھے اور ان کا بیس سالہ دور حکومت امن و چین اور خوشحالی کا سنہرہ دور تھا یہ دس سو پچپن میں پیدا ہوئے ان کے والد سلطان علی پرسلان نے ان کی پرویش اور تربیت بڑی توجہ سے کی اور اس وقت کے نامور علماء سے دینی اور دنیاوی تعلیم دلوائی اس کے ساتھ ساتھ انہیں جنگی مہمبات کے لیے ایک نیڈر جنگ جو کے لیے بھی تیار کیا گیا یہاں تک کہ سلطان ملک شاہ آٹھ سال کی عمر تک حکمرانی کے قابل بن چکے تھے اور دس سال کی عمر میں وہ جورجیا کے خلاف جنگی مہم میں اپنے والد کے ساتھ تھے یہاں تک کہ فوج کے لیے خیمے لگانے کے وقت بھی سلطان علب ارسلان نے اپنے بیٹے ملک شاہ کو عام سپاہیوں کے ساتھ رکھا اور دس سال کی عمر میں سلطان ملک شاہ نے نظام الملک کے ساتھ ایک بزنتینی قلعہ مریم نصیم بھی فتح کیا سلطان علب ارسلان نے آپ کی انہی خوبیوں کو دیکھتے ہوئے دس سو چھاسٹھ میں یعنی جب سلطان ملک شاہ گیرہ سال کے تھے تو انہیں اپنا ولی اہد نامزد کیا سلطان علب ارسلان نے مشاہدہ کیا کہ ملک شاہ ایک نرمدل آدل اسلام پسند اور حکمرانی کے قابل شہزادہ ہے اور جب سلطان علب ارسلان کی شہادت دس سو بہتر میں ہوئی تو ملک شاہ صرف سترہ سال کی عمر میں تمام سلجوگ سلطنت کے حکمران بن گئے ذرا غور کریں تو یہ وہی ایج ہے جسے ہمارے ہاں ٹین ایج کہا جاتا ہے میں آپ سب کے سامنے بہت سے ایسے شہزادوں بادشاہوں اور سلطان کے نام پیش کر سکتا ہوں جنہوں نے پندرہ سولہ یا سترہ سال کی عمر میں بڑی بڑی جنگی فتوحات حاصل کی عظیم جنگے لڑی اور شان و شوقت کے ساتھ عظیم سلطنتوں پر حکومت کی مگر آج کے مسلمان نوجوان کو ٹین ایج ہونے کا بہلاوہ دے کر اس کی صلاحیتوں کو نکھنے ہی نہیں دیا جاتا جس کے نتیجے میں وہ ساری عمر یا تو اپنی ذمہ داریوں کو صحیح سمجھ ہی نہیں پاتا یا اس میں انہیں ادا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے چلتے ہیں اپنے منٹ ٹاپیک پر اپنی حکمرانی کے پہلے دو سال سلطان کا وقت اندرونی بغاوتوں اور سرحدی لڑائیوں کو ختم کرنے میں گزر گیا انہوں نے سلجوک سلطنت کے سب سے قابل وزیر نظام الملک کو اپنی وسیع و عریض سلطنت کا وزیع اعظم مقرر کیا اور پھر کاراخانی اور گزرمی ریاستوں کے خلاف مہم جوئی شروع کی جو کہ ان کی سلطنت کے لیے خطرہ بن رہے تھے اپنی حکومت کے ابتدائی سالوں میں سلطان ملک شاہ کے چچا کارچاگری جو کہ کرمانی سلجوکوں کے حاکم تھے انہوں نے ملک شاہ کی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور تخت پر قبضہ کرنے کی ناکام کوشش کی ناظرین حمدان کے قریب چچا اور بھتیجے میں خون ریز لڑائی ہوئی اور کاورت قتل ہوا جس کے بعد ملک شاہ نے کرمان کے علاقے پر بھی دس سو تیہتر میں اپنی حکومت قائم کر لی اس شکست کے بعد کاراخانی ریاست مشرقی اور مغربی حصوں میں تقسیم ہو گئی اور اس کے بعد کاراختائیوں نے مشرقی کاراخانی ریاست ختم کر دی اور خوارزمیوں نے بغربی کاراخانی ریاست کا خاتمہ کر دیا اس کے بعد کاراخانی ریاست کا ایک حقیقی خواب تھا تمام مسلمان ریاستوں کا اتحاد قائم ہو اور ایک اسلامی یونین قائم کی جائے جیسا کہ آج کل اقوام متحدہ ہے انہوں نے اپنے اس مقصد پر کام شروع کیا اور اسی مقصد کی خاطر ان کے عباسی خلیفہ قائم بن امرلہ سے قریبی تعلقات تھے اور خلیفہ نے ملک شاہ کو معیز الدین اور جلال الدولہ کے القابات انعیت کیے جو کسی بھی مسلم حکمران کو عباسی خلافت کی طرف سے پہلی بار ملے تھے ان کے دور میں انیتولیہ کی فتح تیزی سے مکمل ہوئی اور سلطان نے اپنے ایک قریب رشتہ دار سلمان شاہ بن قتلمش بن اسرائیل کو انیتولیہ کا ولی مقرر کیا اس سے پہلے یہ علاقہ رومیوں کے قبضے میں تھا دس سو ستتر میں ملک شاہ ان علاقوں کا حاکم مقرر ہوا اور اسی کے ہاتھوں روم کی سلجوک سلطنت کی بنیاد بنی جو کہ دو ست چوبیس سال قائم رہی اور جس کا دارالحکومت کونیا تھا سلطان ملک شاہ ایشیاء کچک کو ترک سنی ریاست بنانے کی شدید خواہش رکھتے تھے اور ان علاقوں میں اسلام کی اشاعت انہی کے ہاتھوں ممکن ہوئی انہوں نے بہت سے بازنٹینی قلے فتح کر کے وہ دیوار گرا دی جو یورپ میں اسلام کی تبلیغ میں رکاوٹ تھی سلطان ملک شاہ کے بہترین کمانڈر منصور آرتکبے توتک اور علب علیق تھے جنہوں نے بازنٹینیوں کو مسلسل شکست دے کر انیٹولیہ کو فتح کیا اور اس دور میں انیٹولیہ کی عیسائی آبادی بازنٹینی سلطنت اور ان کے قلعہ داروں اور امیروں کے ہاتھوں ظلم و ستم کا شکار تھی مقامی جانگیدار ان پر بہت ظلم کیا کرتے تھے اس لئے مقامی بازنٹینی عیسائیوں نے مسلمانوں کی آمد کا استقبال کیا جنہوں نے اس عیسائی آبادی کو ملک شاہ کے حکم سے انصاف فرام کیا اور یہاں انہیں امن و چین والی زنگی گزارنے کی سہولیات دیں سلطان ملک شاہ کے دور حکومت میں سلجوکی سلطنت کی سرحدیں مشرق میں اغوانستان تک مغرب میں ایشائی کوچک تک اور جنوب میں بلاد شام تک پھیل چکی تھی ملک شاہ نے شام اپنے بھائی تاج الدولہ تیتش کے حوالے کیا تاکہ فتحات کا سسلہ آگے بڑھ سکے اور تاج الدولہ ہی کے ہاتھوں شام کے سلجوک سلطنت کی بنیاد پڑی اور صرف مختصر سے عرصے میں دیار بگا اور مردین میں بازنٹینیوں کے تیس قلعے فتح کر لئے گئے اس کے علاوہ سیرت، بتلیس اور اہلت کے علاوہ موسل، فلسطین، دمشق، حلب، کاتیشیا اور الزرو دسو اسی تک فتح کر لئے گئے اور ان علاقوں کو فتح کرنے میں جورجیا کے بادشاہ کو شکست دی گئی اس کے علاوہ تربیزون، ازربائیجان، بخارہ، سمرکن اور حجاز یعنی مکہ اور مدینہ بھی سلطان ملک شاہی کے دور حکومت میں سلجوک سلطنت میں شامل ہوئے اس کے بعد حلب اور عرفہ فتح کرنے کے بعد سلطان کی فوجیں بحرہ روم تک پہنچ گئیں تب سلطان ملک شاہ نے اپنا کرتہ اتارا اور زمین پر سجدہ کیا اور بحرہ روم کے ساحل کی مٹی لے کر اپنے والد سلطان علب ارسلان کی قبر پر گئے اور کہا اببہ آپ کے لئے خوشخبری ہے آپ کا بیٹا جسے آپ ایک بچہ چھوڑ کر گئے تھے اس نے اللہ کی مدد سے زمین کے ایک کونے سے دوسرا کونہ فتح کر لیا ہے سلطان ملک شاہ اپنے دور میں کبھی بھی جنگ نہیں ہارے اس لئے انہیں اب الفاتح کہا جاتا ہے مگر باطنی ہشیشین وہ گروہ تھا جس کے خلاف سلطان ملک شاہ نے جتنے بھی لشکر بھیجے وہ ناکام ہو کر واپس لوٹے ہشیشین کو کمزور سمجھنا سلطان ملک شاہ کی بہت بڑی غلطی تھی اور پھر یہی غلطی ہشیشین کے ہاتھوں ان کی موت کا سبب بنی اپنے علاقوں میں انصاف اور عمام کو سہولیات فرام کرنے کی ذمہ داری انہوں نے اپنے وزیر آزم نظام الملک کو دے رکھی تھی اس لئے سلطان ملک شاہ کو عادل سلطان کہا جاتا ہے ان کی ایک دعا بہت مشہور تھی سلطان ملک شاہ دعا کیا کرتے تھے اے خدا اگر اسلام کے لئے میں زیادہ کارامد ہوں تو میری مدد کر اور مجھے فتح دے اور اگر میرے مخالفین سے اسلام کو زیادہ فائدہ پہنچ سکتا ہے تو ان کی مدد کر اور انہیں فتح دے سلطان ملک شاہ کی نرم طبیعت کا فائدہ اٹھا کر سلطان کے دربار میں اور محل میں ایک طرح سے شاہی خواتین کی متوازی حکومت قائم ہو گئی تھی اور سلطان کے محل میں سازشوں کا وہ بزار گرم تھا جو کہ ان کی موت کا سبب بنا اور یہیں پر بس نہ ہوئی بلکہ اس کے بعد ان کے بیٹوں کی آپس کی جنگیں انہی سازشوں کی وجہ سے سال ہا سال چلتی رہیں محل کی شاہی خواتین سلطان کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتی اور ان میں سر فیرست ترکن خاتون تھی جس کے بارے میں آج تک یہی شعبہ کیا جاتا ہے کہ اس نے اپنے وزی تاجر ملک سے مل کر سلطان ملک شاہ کو ہشیشین کے ہاتھوں زہر دلوایا سلطان ملک شاہ کا وزیراعظم نظام الملک ہشیشین کے ہاتھوں قتل ہوئے اور اسی سال 20 نومبر 1092 کو سلطان ملک شاہ کو بھی زہر دے دیا گیا اور پھر نامعلوم قاتلوں کے ہاتھوں قتل کر دیا گیا آپ کا جسد خاکی اسفہان لے جایا گیا اور آپ ہی کے بنائے گئے مدرسے کے ساتھ مقبرے میں دفن کیا گیا ناظرین کرام سلطان ملک شاہ کے دیوان اعلیٰ کا تاریخ میں بہت تذکرہ ملتا ہے دیوان اعلیٰ اصل میں ایک حکمتی تنظیم تھی اور نظام الملک کی مدد سے اس میں پانچ لاکھ سپاہیوں کی فوج برتھی کی گئی تھی سلطان ملک شاہ نے ریاستی بجڈ میں سے غریب لوگوں سائنزانوں اور ماہر فنون کی مدد کے لیے الگ وظائف مقرر کر رکھے تھے علماء کرام اور ماہرین کی بہت عزت کی جاتی تھی اور ان کے علم کی بہت قدر کی جاتی تھی ان کے دور میں اہم علماء مثلن امام غزالی کاشغرلی محمود اور غرغانی کو ان کے دور حکومت میں بہت عروج نصیب ہوا سلطان علب ارسلان نے سلجوکی سلطنت میں مدر سے قائم کیے جہاں علم حاصل کرنے دور دور سے لوگ آتے تھے اور سلطان علب ارسلان نے اپنی ذاتی جیب سے اپنی آمدن کا دسویں حصہ انہیں دیتے ان کے بعد سلطان ملک شاہ نے مزید مدارس قائم کیے اور انہیں سلانہ تین لاکھ دینار عطیہ کیا کرتے تھے جبکہ سلطان ملک شاہ کے بیٹے سلطان سنجر سلجوکی تاریخ کے وہ واحد سلطان تھے جنہوں نے لاکھوں دیناروں کے ساتھ ساتھ ہزاروں گھوڑے قیمتی کپڑے بیش قیمت سامان سائنزانوں اور علماء کرام کو دیئے تاکہ وہ قومانے کی فکر سے بے نیاز ہو کر علمی اور تحقیقی کام جاری رکھ سکیں سلطان ملک شاہ کے دور حکومت میں قائم ہونے والے سب سے اہم مدرسے کا نام مدرسہ نظامیہ تھا جو بڑے بڑے سلجوکی شہروں میں بنائے گئے اور جہاں سائنس کلچر زراعت سنت اور تجارت سکھائی جاتی ان کے وزیر نظام الملک سلطان ملک شاہ کے بارے میں کہا کرتے تھے وہ مذہبی ہے عالموں کی عزت کرتا ہے درویشوں کا عدب کرتا ہے غریبوں کے ساتھ شفقت کرتا ہے اور عوام کے ساتھ انصاف کرتا ہے اللہ تعالی سلطان ملک شاہ کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک عظیم باغ بنائے اور ان کی قبر کو نور سے بھر دے آمین ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس کے اندر ہم نے کوشش کی کہ آپ کو جامع انداز میں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر سکیں اگر ہم اپنی اس کوشش میں کامیاب رہے تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا مت بھولئے گا اور اس طرح کے مزید ویڈیو سے مستفید ہونے کے لیے سیریل ایش ڈی کو سبسکرائب کیجئے ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ